اے دل ہے مشکل جینہ یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھومبے میری جان اے دل ہے مشکل جینہ یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھومبے میری جان ہیلو دوستو کیسے ہوں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے راج بائسکوپ بیچی طرح میں میں آپ سب کا سواغت کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے سنا کہ مومبئی میں جندگی اتنی مشکل ہے یہاں ہر قدم پھوک پھوک کے اٹھانا پڑتا ہے یہاں جینا تو مشکل ہے لیکن مرنے کے بعد آدمی چین کی نید سو سکتا ہے ہاں تو دوستو آج ہم اس اپیسوڈ میں جانیں گے مومبئی کا ایسا ایک سنسان علاقہ تاوار آف سائلینس کے بارے میں جو ہرشیوں کی انتین سنسکار کرنے کا ستان ہے تو دوستو یہ ٹاپک بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے بلا ہے تو کہیں آپ ٹاوار آف سائلینس کے تنہی میں کھو جائیں گے اور لائک کرنا بھول جائیں گے تو ابھی سے ایک لائک دے دیجئے اور ابھی تک اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ایسی سنسانی جانکاری آگے بھی باتے رہیے تو دوستو آج ہم جانیں گے ٹاوار آف سائلینس کے بارے میں ساری جان کریں دکھما یا نشطب دتا کا درگ پریشوں کی انتیم سنسکار کرنے کا ستھان ہے یہاں عمارت گول اور خوکلا بنائے جاتا ہے اور اور لاسوں کو یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے لاسوں کو چیل کوئے کھا کر ختم کرتے ہیں دراصل پارسی رتوی جل اور اگنی کو بہت پبیتر مانتے ہیں اس لئے سماج کے کسی بیکتی کے مر جانے پر اس کی دیہ کو ان تینوں کے حوالے نہیں کرتے اس کے وجہ متدہ کو آکاس کے حوالے کیا جاتا ہے ممبئی کے مالوار ہیل پر ایک ٹاوار آف سائلنس ستیت ہے مالوار ہیلز ممبئی کا سب سے پاؤس ہی لکا ہے یہ چاروں اور سے گھنے جنگل سے گھیرا ہوا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کا نیرمان 19-ی صدی میں ہوا تھا ٹاوار آف سائلنس میں کیول ایک ہی لوہے کا دربجہ ہے ٹاوار کا اوپری حصتہ کھلا رہتا ہے جہاں سبوں کو رکھا جاتا ہے بھارت میں ابھی پانچ سائلنس آف ٹاوار ہے تو دوستو آج ہم نے ٹاوار آف سائلنس کے بارے میں جانے یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا جرور کومنٹ سکرشن میں بتائے گا اور آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو ویری مچ ٹیک کیر